چاہے نہ رہے اولاد رہے چاہے نہ رہے ہم فرشی ازاں ہم فرشی ازاں کا بچھائیں گے عباس ہمیں بھی بلائیں گے ہم درب و بلا کو جائیں گے عباس ہمیں بھی بلائیں گے کس درجہ حسین ہوگا منظر کس درجہ حسین ہوگا منظر جنت کے مناروں کے اوپر غازی کے غازی کے علم لہرائیں گے عباس ہمیں بھی بلائیں گے ہم درب و بلا کو جائیں گے عباس ہمیں بھی بلائیں گے ہم درب و بلا کو جائیں گے عباس ہمیں بھی بلائیں گے دشت غربت میں یہ عابد نے کہا رو رو کر درب سے لاش اٹھاؤں تو کہاں لے جاؤں دور تک ہشر کا منظر ہم درب سے لاش اٹھاؤں تو کہاں لے جاؤں دور تک ہشر کا منظر ہے نہ سایا نہ شجر دوب سے لاش اٹھاؤں تو کہاں لے جاؤں دشت غربت میں یہ عابد نے کہاں رو رو کر دوب سے لاش اٹھاؤں تو کہاں لے جاؤں لاش کو دفن کروں کیسے بناوں توی بت ایک کفن بھی نہیں کس طرح اٹھاؤں میت اتنا مجبور ہوں میں ہائر میری قسمت اتنا مجبور ہوں میں ہائر میری قسمت لاش اٹھاؤں آسو رج بھی چلا آسوال زی پر دوب سے لاش اٹھاؤں تو کہاں لے جاؤں دشت غربت میں یہ عابد نے کہاں رو رو کر دوب سے لاش اٹھاؤں تو کہاں لے جاؤں ہائے بے شیر کو بھی قبر میں رہنے نہ دیا قبر سے اس کو نکالا رچ بھا کر نیزا تیر سے کٹ چکی گردن کو دوبارہ کٹا تیر سے کٹ چکی گردن کو دوبارہ کٹا دوب سے لاش اٹھاؤں تو کہاں لے جاؤں دشت غربت میں یہ عابد نے کہاں رو رو کر دوب سے لاش اٹھاؤں تو کہاں لے جاؤں ایسی حالت میں بھولا دل کو سنبھالوں کیسے انگلیاں کٹ لی ظالم نے انگوٹھی کے لیے تیر تلوار سے بابا کے کئی ٹکڑے کیے تیر تلوار سے بابا کے کئی ٹکڑے کیے لوک نے ایزا پچڑایا گیا بظلوم کسے دوب سے لاش اٹھاؤں تو کہاں لے جاؤں دشت غربت میں یہ عابد نے کہاں رو رو کر دوب سے لاش اٹھاؤں تو کہاں لے جاؤں ہائے ہم شکل پیمبر کا جنازہ دیکھا فخر یوسف کے کلیجے کو تڑپتا دیکھا گرم ریتی پس لگتا ہوا چہرہ دیکھا گرم ریتی پس لگتا ہوا چہرہ دیکھا دیکھ کر لاش جامع دشت میں پھٹتا ہے جگر دوب سے لاش اٹھاؤں تو کہاں لے جاؤں دشت غربت میں یہ عابد نے کہاں رو رو کر دوب سے لاش اٹھاؤں تو کہاں لے جاؤں کربلا میں یہ تھا سجاد کا ناہا شہرت سن کے جس کو دل مومن ہے تڑپتا شہرت کیوں نہ آنکھوں سے بہے عشق و قدری یا شہرت کیوں نہ آنکھوں سے بہے عشق و قدری یا شہرت تاب کا عشق بھی نہ لا پاہے ہیں جس کو پڑھ کر دوب سے لاش اٹھاؤں تو کہاں لے جاؤں جب خاتمہ حسین کے لشکر کہاں پیاسوں کے خون میں ڈوب گئی ارض کربلا اس رات کے اندھیر میں اندھیر یہ ہوا آمادہ پائے مالی پہے لشکر جفا ہوتی ہے نال بندیاں گھوڑوں کی بھے ملا جس دم سنا یہ حضرت زینب نے ماجرہ ارے روکے سپاہے شام سے ہم شیر نے کہا میرے اخی کی لاش کو پامال مت کرو میرے اخی کی لاش کو پامال مت کرو میرے اخی کی لاش کو پامال مت کرو سبتِ نبی کی لاش کو پامال مت کرو میرے اخی کی لاش کو پامال مت کرو میرے اخی کی لاش کو پامال مت کرو دنیا پہ مجھے اشکار ہے اپنا سب نسب ماں ہے زکیہ فاطمہ نانا شہ عرب بھائی میرا چلا گیا دنیا سے تشن لب میرے اخی کی لاش کو پامال مت کرو میرے اخی کی لاش کو پامال مت کرو میرے اخی کے لاش کو پامال مت کرو لاشا اٹھا لیا گیا جان و حبیب کا دنیا میں کیا کوئی نہیں میرے غریب بنت نبی کی لاش کو پامال مت کرو میرے اخی کی لاش کو پامال مت کرو میرے اخی کی لاش کو پامال مت کرو میرا حسین حسین دوش نبی کا سوار ہے میرا حسین ابن شہ ظل فقار ہے برچی ستم کی اس کے قلیجے میں پار ہے برچی ستم کے اس کے قلیجے جے میں پار ہے برچی ستم کے اس کے قلیجے میں پیار ہے سبت نبی کی لاش کو پامال مت کرو میرے عقی کی لاش کو پامال مت کرو میرے عقی کی لاش کو پامال مت کرو پہلے ہی ٹکڑے ٹکڑے ہیں وہ جس میں ناز نہیں جن کو پہلے ٹکھے سمیں نازم bitter خمال یا سمیں کہ کسی نے خ ، پانی بھی مرتے وقت کسی نے دیا نہیں پانی بھی مرتے وقت کسی نے دیا نہیں سبت نبی کی لاش کو پامال مت کرو میرے اخی کی لاش کو پامال مت کرو لاش حسین دشت میں پامال ہو گئی کاشف کمائی فاطمہ زہرہ کی لٹ گئی اینی بہن حسین کی کہتی رہ گئی اینی بہن حسین کی کہتی رہ گئی اینی بہن حسین کی کہتی رہ گئی سبت نبی کی لاش کو پامال مت کرو میرے اخی کی لاش کو پامال مت کرو میرے اخی کی لاش کو پامال مت کرو آپ کے سامنے جناب کاسی صاحب کا کرولی اپنا کلام پیش کر رہے ہیں اس کے فوراً بعد جانپور کی مشہور و معروف انجمن انجمن حیدری عالم خان نحو ماتم کرے گی انجمن حیدری عالم خان کے فوراً بعد انجمن سجادیہ مفتی محلہ نحو ماتم کرے گی اس کے فوراً بعد فیراباد کی مشہور و معروف انجمن انجمن اباسیہ فیراباد نحو ماتم کرے گی اس کے فوراً بعد عربلائی مجلس ہوگی جس کو کتاب فرمائیں گے آلی جناب مولانا میں فوجل حسن صاحب قبلہ امام جمع جونپور بعد کا مجلس شبیعوں کو سلسلہ ہوگا علیمان عباسیہ عربلائی نوحہ پڑھے گی اے پرندو مجھے آواز سنایا نکرو ہائے میں قید میں ہوں ہائے میں قید میں ہوں اے پرندو مجھے آواز سنایا اید میں ہوں ہائے میں قید میں ہوں اے پرندو مجھے آواز سنایا نکرو ہائے میں قید میں ہوں ہائے میں قید میں ہوں جب بھی زندہ کے برابر سے سفر ہوتا ہے تم کو معلوم ہے کیا دل پسر ہوتا ہے غمزدہ ہوں میرے غمزدہ ہوں میرے صدمے کو بہایاں نہ کرو ہائے میں قید میں ہوں ہائے میں قید میں ہوں اے پرندو مجھے آواز سنایا نہ کرو ہائے میں قید میں ہوں ہائے میں قید میں ہوں آشیانوں کی طرف جاتے ہیں جب مل جھل کر دیکھتی ہیں میری آنکھیں تمہیں تاہد نظر چہ چہاتے ہوئے چہ چہاتے ہوئے زندہ سے تو جایاں نہ کرو ہائے میں قید میں ہوں ہائے میں قید میں ہوں اے پرندو مجھے آواز سے سنایا نہ کرو ہائے میں قید میں ہوں ہائے میں قید میں ہوں روز روپے ہو میرے غم کو بہانے کے لیے جانے کیوں زندہ ہوں میں عشق بہانے کے لیے کسی قیدی کو کسی قیدی کو بطن یا دلایا نہ کرو ہائے میں قید میں ہوں ہائے میں قید میں ہوں اے پرندو مجھے آواز سے سنایا نہ کرو ہائے میں قید میں ہوں ہائے میں قید میں ہوں تُم تو آزاد ہو جب چاہے چلے جاگے گئے مجھ کو امید رہائی کی نہیں آتی نظر میرے حق میں بھی میرے حق میں بھی دعا دے کے گزر جایا کرو ہائے میں قید میں ہوں ہائے میں قید میں ہوں اے پرندو مجھے آواز سنایا نہ کرو ہائے میں قید میں ہوں ہائے میں قید میں ہوں رکے کاشف جا پرندو نے یہ حالت دیکھی اے سمجھو اے بہت بس وہ مسیبہ دیکھی پھر بھی کہتی تھی وہ آواز سنایا نہ کرو ہائے میں قید میں ہوں ہائے میں قید میں ہوں ہائے میں قید میں ہوں ہائے میں قید میں ہوں